بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آل کا اپشن سیلیکٹ کریں حکیم بو علی سینہ کے زمانے میں ایک رئیس کی بیٹی گھوڑا سواری کے دوران گھوڑے سے نیچے کر گئی اور اس کے کلحے کی ہڈی ایک بند سے جدہ ہو گئی لڑکی کے باپ نے بہت سے حکیموں سے علاج کروانے کی کوشش کی کہ ہڈی کو واپس اپنی جگہ پر بٹھائیں مگر مصیبت یہ تھی کہ لڑکی کسی حکیم کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دیتی تھی باپ نے بہت اسرار کیا کہ بیٹی حکیم کو شریعت نے بھی محرم قرار دیا ہے لیکن بیٹی کسی طرح راضی نہیں ہو رہی تھی اور دن و دن کمزور ہوتی جا رہی تھی آخر لوگوں نے مشورہ دیا کہ شہر سے باہر ایک بہت حازق حکیم رہتے ہیں ان سے مشورہ کر لیں وہ شخص حکیم صاحب کے پاس کے اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ ایک شرط پر میں آپ کی بیٹی کا کلحہ ہاتھ لگائے بغیر واپس بٹھا سکتا ہوں وہ شخص کہنے لگا کہ جو بھی شرط ہو وہ قبول کرنے پر امادہ ہے وہ شخص کہنے لگا کہ جو بھی شرط ہو وہ قبول کرنے پر امادہ ہے حکیم نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ایک بہت موٹی تازی گائے میرے لیے لا دو تو میں علاج کر دوں گا آپ کی بیٹی کا وہ شخص بہت بھاری قیمت پر شہر کی سب سے صحت مند گائے خرید کر حکیم صاحب کے گھر لے گئے حکیم صاحب نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو پرسوں اپنے ساتھ لے آئیں اسی دن اللہ کے حکم سے اس کا علاج کر دوں گا جب وہ شخص جلا گیا تو حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دو دن تک نہ تو گائے کو گاس کا ایک دن کا کھلایا جائے اور نہ پانی کا ایک کترہ پھلایا جائے شاگرد حیران ہوئے کہ اتنی صحت مند گائے دو دن میں بھوک اور پیاس سے مر نہ جائے لیکن چونکہ استاد کا حکم تھا اس لیے تعمیل کے سوا کوئی چارانہ تھا دو دن تک گائے بھوک اور پیاس کی شدت سے بہت کمزور ہو گئی تو پہر کے وقت وعدے کے مطابق وہ شخص اپنی بیٹی کو چار پائی پر ڈال کر حکیم صاحب کے پاس لے آیا حکیم نے لڑکی کی والد سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو گائے کی پیٹ پر بٹھا لیں سب بہت حیران ہوئے لیکن حکم ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا لڑکی کو گائے کی پیٹ پر بٹھا دیا گیا اب حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لڑکی کے دونوں پاؤں گائے کے پیٹ کے گردرسی سے باندھیں یہ کام ہونے کے بعد حکیم صاحب پانی کی بڑی سی بھالٹی میں بہت سا نمک ڈال کر رکھ دیا اور گائے تیزی سے پانی پینے لگی پانی میں نمک کی امیزش نے پیاس کی شدت اور بڑھا دی تو گائے نے ایک ساتھ بہت سا پانی پی لیا گھاس اور پانی نے گائے کا پیٹ پھولانا شروع کر دیا اور لڑکی کی ٹانگوں پر دباؤ اتنا بڑھا کہ وہ چیخنے لگ گئی اچانک کھڑاک کی آواز آئی اور لڑکی شدت درد سے بے ہوش ہو گئی حکیم صاحب نے لڑکی کو گائے سے اتروا کر اس کے والد سے کہا کہ آپ کی بیٹی کے کلہے کی ہڈی اپنی جگہ واپس بیٹھ گئی ہے اور یہ گائے آج سے میری ہے یہ کوئی اور نہیں حکیم بو علی سینہ تھے جن کا نام بعد میں چہار دانگِ عالم میں مشہور ہوا موسیقی